ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہیمانچل میں بھی لوگ سوا کے الیکشن آنے والے ہیں تو اس سے پہلے اچار سہیتہ یعنی کوڈ آف کنڈکٹ ہیمانچل میں شروع ہو جائے گا اور موست مطلب چانسز آپ ایسا مان کے چلو کہ نیکسٹ بھی کوڈ آف کنڈکٹ کبھی بھی لگ سکتا ہے تو اس کے ریگارڈنگ آپ کے بہت سارے سوال رہتے ہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران ایکزام ہوں گے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کے ریگارڈنگ ایک دیڈکیٹڈ ویڈیو پوری رہنے والی ہے ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھنا یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ نیکسٹ بھی کبھی بھی لگ سکتا ہے اور اس کی جو آپ تینٹیڈیو ڈیٹس آپ دیکھ رہے ہو وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے مطلب وہ بھی ایک ایک ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے بیسے آئی چانسیز ہے کہ نیکسٹ بھی کچا سنگتہ لگ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا نئی بھرتیاں کیا آئیں گی تو اس دوران جو نئی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بلکل بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی پھر وہ چاہے راج چینہ یوگ سے ہو یا پبلک سرویس کمیشن شملا سے کوئی بھی بھرتی جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران ایڈورٹائز نہیں ہو سکتی ہے اس لئے سبھی امید میں تھے کہ یہ جو بیک ابھی چل رہا اس میں بھرتیاں دیکھنے کو ملے گی جو کی نہیں ہوا آج آپ کو بتائے کہ مہاں شیوراتری کی ہولیڈے ہے کل سیکنڈ سیٹرڈے ہے پرسو سنڈے ہیں تو اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہوا ہے اب دیکھ لیتے ہیں دو تین چار دن کی بات آتی ہے بھرتی ہیں کلاس تری کی پبلک سرویس کمیشن شملا کے مادم سے راجے چین آئے اگر سے ویسے بھی امید نہیں ہے نیکسٹ ہم ہم بات کریں پینڈنگ ریزلٹس کی تو آچار سہیتہ کے دوران جو ہے وہ جو سکریننگ ٹیسٹ ریزلٹ ہیں وہ آ سکتے ہیں فائنل ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم ٹائم آچار سہیتہ کے دوران ڈکلیئر نہیں کرے جاتے ہیں کیونکہ فائنل ریزلٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی پرمیشن کی ضرورت پڑے گی ان کی پرمیشن کے بینہ فائنل ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا جو ایچ وی پی ایسی شملا کے انٹرویو ہیں وہ کیا اس دوران ہو سکتے ہیں تو انٹرویو بالکل ہو سکتے ہیں اور جو ایکزام ہے جو شیڈیول ہے وہ بھی انونس ہو سکتا ہے ایچزام بھی کنڈکٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو ایچ وی پی ایسی شملا کا شیڈیول رہے گا اس کے بعد اس کے اوپر ہم ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنانے والے ہیں جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کب کب کون کون سے ایچزام آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جوائننگ کی تو بہت ساری ایسی بھرتی ہیں جن کی جوائننگ بھی ابھی پینڈنگ کوڈ آف کنڈکٹ کے دوران نہیں ہو سکتی ہے تو جوائننگ تو دو تین مہینے جتنے اچار سہنیتہ لگی رہے گی تب تک جوائننگ کوئی بھی نہیں ہوگی اور ایگزام ہوں گے تو ایگزام میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایگزام کونٹینیوسلی ہوتے رہیں گے ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئے گی اگر ایڈورٹائزمنٹ ابھی آ جاتی ہے تو کوئی اس کا ایسا ایشیو نہیں ہوگا چاہے اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اچار سہنیتہ کے دوران ہوگی تب کوئی دکت نہیں ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں ایگزام بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکمنٹ ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے ساری پروسیس ہو سکتی ہے بس ایڈورٹائزمنٹ ویکنسی کی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہے آئی ہوپ یہاں سے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کا ڈاٹ بستا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو فرد نیو اپڈیٹس کے لیے